یہ ہے اور ہم ابھی بھی اس کی طرف چاہ کر رہے ہیں آپ ایسے روتی رہو گی آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گے بڑاپے میں کوئی انگلی پکڑنے والا سہارا ہمارا ہے نہیں پوتر بھاگے میں ہے نہیں تیری آنکھیں اور نشٹ ہو جائیں گی تو اندھی ہو جائیں گی سبر کر بھگوان نے جو کیا وہ ٹھیک کیا ہے ایسے سانتونا دیتے ہوئے اور نیمہ ہچ کی بندی ہوئی روتی ہوئی آنسو پوچھتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی ہے لہر تارہ نامک تالا پر جہاں وہ پرتی دن سنان کیا کرتے تھے پہلے نیمہ نے سنان کیا تھوڑا اندھیرہ رہتے ہیں نیرو باہر بیٹھا تھا کنارے پر اوپر پال پر جب نیمہ سنان کر کے باہر آگئی نیرو سنان کے لیے لہر تارہ تلاب میں پرویس کر گیا اور ایسے پانی سے مل مل کر نہانے لگیا گوتی لگا لگا کر سنان کرنے لگا جو وستر پہن کے سنان کیا تھا نیمہ نے کپڑے چینج کر کے وہ لہر تارہ تلاب میں پر کنارے پر پہنچی اس وستر کو دھونے کے لیے اسی سمیں روسنی ہو گئی تھی صوبے کا اجیالہ سگر ہو جاتا ہے تھوڑا سا اندھیرہ چھٹا تھا سامنے ایک کمل کے پھول کے اوپر کوئی وستو ہلتی نظر آئی نیمہ کو نیرو تو نانے میں ویست تھا مست تھا اب نیمہ کو پہلے تو جب دیکھا کہ لگتا ہے کوئی سرپ پھن اٹھا رہا ہے کیونکہ پرمیشور نے قویر دیو جی نے ایک پیر کانگ اٹھا مکھ میں دے رکھا تھا اور ایک کو ہلا رہے تھے جیسے بچہ لیلا کرتا ہے اب نیمہ نے دھیان سے دیکھا تو اس پر کیا دیکھا کہ وہ تو بالک ہے وہ نوجات سسو ہے اب وہ دور سے چلائی اپنے پتی سے کہا کہ دیکھیں ہو جی کمل کے پھول پر بالک ہے کمل کے پھول پر بالک ہے اب نیرو نے سوچا یا تکتی منٹل ہوگی یا پاگل ہو چکی ہے لگتا ہے اب اس کو جل کے اندر بھی بچے دکھائی دینے لگے ہے بھگون ہے اللہ اس کو صدودی دو داتا وہ پھر چلائی وہ کہنے لگیا تو چپ رہے نیمہ مانتی نہیں میری بات یا جل میں کہاں سے بالک آؤں تھے اس نے پھر جور سے کہا کہ دیکھنا دیکھنا وہ ڈوبے گا بچہ اب جدھر وہ ہاتھ کر رہی تھی سنکیت کر رہی تھی اسی طرف نیرو نے بھی درشتی دے ڈالی تو دیکھا سچمچ ایک بالک کمل کے پھول اب اس نے آو دیکھا نا تاو دیکھا ایک دم آگے بڑھا کیونکہ گہرے جل میں گیا اور اٹھا کر اس بالک کو کمل کے پھول سمیت توڑ کے لیایا اٹھا لیا اپنی پتنی کو تھما دیا اب ادھر سے نیمہ نے اس بالک کو سینے سے لگایا پناتماوں جس پرماتما کی کھوچ کرتے کرتے ہم نے یگ بیٹ گئے اور جس پرمیشور کے گنوں کو سن کر ہم گد گد ہو جاتے ہیں ہمارے رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں اس پرمیشور کو اس پیاری آتما نے پوتر وچ پیار کیا سینے سے لگا مو چوب میں اس بالک رو پرماتما کا اور ماتھے کا لاوے کبھی سینے سے لگاوے سو سو سکر مناوے اپنے سنکر بھگوان کی اب جو سکھ اس مائنے ہویا ہوگا اس بھگوان کے ٹچ کرنے سے سپرس کرنے سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اب ان کے نام سے اتنے گد گد ہو جاتے ہیں اس مالک کا گنگان سن کر ہی ہمارے رونگ ٹکھڑے ہو جاتے ہیں اس مائنے جس پرماتما کی چاہ ہے سروے سرشٹی رچناہ رہے اور اس مالک کو سینے سے لگایا اس کو کتنی خوشی اور کتنا اس کے سرید کے اندر رومانچ ہوا ہوگا اس سکھ کو وہ مائن ہی ورنن کر سکتی ہے ادھر سے نیرو نے سوچا کہ پہلے تو ہم ہندو تھے مسلمان بنا دیئے ہندووں سے سمپرک رہا نہیں مسلمانوں سے ابھی ہماری اتنی جانکاری نہیں ہمارے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہے اور یدی ہم اس بالک کو لے کر جائیں گے اور جنتہ کو بتائیں گے کہ کمل کے پھول پر ہمیں ملا کوئی ویسواس نہیں کرے گا الٹا کہیں گے کہ تم کسی کا بالک چُرہ لائے ہو ہماری پیٹائی بھی کر لیں گے اور مار مار کر ہمارا حلیہ بگاڑیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ کس بہن کا تم یہ بالک اٹھا کر لائے ہو اور ہم سے بالک بھی چھین لیں گے اور نگر نکالا بھی دے دیں گے یہ سارا ذکر سوچ کے سارے ویچار لگا کر کہ نیرو نے اپنی پتنی سے کہا نیمہ اس بالک کو یہیں چھوڑ دے اور اس کو ساری ستیتی سے پریچت کرا دیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو سکتا ہے تو نیمہ نے کہا جی اس بالک نناز نے کیا زادو کر دیا میرے اوپر ہے میں اس کو تیاغ نہیں سکتی میرے بس کی بات نہیں اس نے جو میرے اندر اٹریکشن پیدا کر دی یہ میرے بس کی بات نہیں میں مر سکتی ہوں جیسے سرب سے کوئی منی چھین لے وہ پھن پٹک پٹک کر مر جاتا ہے اب اس کے بچھڑ جانے سے میری وہی سچیتھی ہو جائے گی میں نہیں تیاغ سکتی نیرو نے بہت کچھ سمجھایا اور پیار دیا وہ کبھی اپنی پتنی کو گسے سے نہیں بولا تھا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ پہلے بہت دکھی ہے سنسار کے وینگ سنسن کر یہ دکھی ہے یہ نیسنطان ہے یہ بانج ہے پتہ نہیں یہ سنسار کتنے پرکار سے پیلت کرتا ہے وہ اس کو بہت پیار دیتا تھا وہ ایک پتی کا پیار بھی دیتا تھا اور ایک پتہ کا بھی تو اس نے اس دن کہا کہ نیما تو بہت جدی ہوگی ہے میرا ناجائج پیدا اٹھا رہی ہے میں تیرے کو آج تک کبھی گسے سے بھی نہیں بولا تو اتنی جدی ہوگی ہے کہ آگا پیچھا نہیں دیکھ رہی ہے اور یہ پچھلا ہمارا کیا حال ہو گیا ہے آگے اور نہ جانے کیا ہوگا نیما نہیں مانی تو اس دن پہلی بار اپنی پتری کے طرف اس نے تھپڑ مارنے کے لئے ہاتھ اٹھا روتے ہوئے آنکھوں میں آسو ہے تب نوجات سیسو بولتے ہیں پرماتمہ کہ نیرو تمہارے لئے میں آیا ہوں مجھے گھر لے جلو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا اب نیرو کا ہاتھ وہی کا وہی رک گیا اور سوچا یہ کوئی فرشتہ ہے یہ کوئی صد پرس ہے نہیں تو کمل کے پھول کے اوپر بچہ کیسے ستھیر ہو سکتا ہے اس کو پھر ساری باتیں آ جاگی کہ یہ کوئی صد پرس ہے صدی والا ہنس ہے بھلے یہ بالک روپ میں ہے لیکن صدی تو اسی طرح کام کرتی ہے وچن سے کام کرتی ہے اب نیرو چپ کر کے آگے آگے چل پڑا پیچھے پیچھے اس کی پتنی پرماتمہ کا سکر مناتے ہوئے اور اس اوریجنل گوڈ کو ساتھ لیے ہوئے چل رہی ہے گوڈی میں لے کر چل رہی ہے اس کمپلیٹ گوڈ کو پورن پرماتمہ کو گوڈی میں لیے ہوئے جا رہی ہے اب انہوں جو ہی نگر میں پتا چلا کہ نیرو کو لہر تارا نام اقتلاب پر کمل کے پھول پر ایک بالک پرابت ہوا ہے اور اس بالک کو جو بھی دیکھتا تھا آسٹری چکت ہو جاتا تھا اتنا سندر شریر اتنا کومل شریر اتنا ہینڈسم وہ بچہ کبھی کوئی دیکھا نہ سنیا اس کا نور عام بالک جیسا شریر نہیں تھا اتنا نور تھا ان کے شریر پر اتنا پرماتمہ کا سندر شریر تھا تو پوری کاسی میں جیسے کہتے ہیں دعوانل فیل جاتی ہے جنگل کی آگ بڑھ جاتی ہے بہت تیجی سے اب پوری کاسی نگری امر کے آن لگی گیت گاتے ہوئے جیسے کسے کا بیام جایا کرتی پہلے بہنیں گیت گاتی ہوئی ایسے جھنڈ کے جھنڈ آ رہے ہیں اور وہاں پرماتمہ کے درسن کر رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کہتا یہ تو بھگوان شیو کا شروع ہے کوئی کہتا یہ تو ویشنو جی اوتریت ہوئے ہیں کوئی کہتا یہ تو برمات جیسے خوبصورت ہیں کوئی کہہ یہ دیو ہے کوئی ویکتی کہہ رہا ہے کہ یہ تو کوئی گن ہے یہ کوئی بھوٹ پریت ہے بولتا بھی ہے چھوٹا سا بچہ اس طرح کی پلس مائنس باتیں سن کر نیمہ بہت دکھی ہو رہی تھی کوئی تو بھوٹ کہہ تھا کوئی پریت کہہ کوئی بہرو بتاوئے اور کوئی برمہ ویشنو محس کی آتما بتاوئے آدھنیہ گریب دار صاحب جی نے جو پرماتمہ سے پریچیت ہوئے تھے انہوں نے اپنی امرتوانی میں پرمیشور کی وہ سب لیلازیوں کی تو چیتریت کی ہے جیسے گریب دار صاحب جی کا جنم سن سترہ سو سترہ یعنی سموت سترہ سو چوہتر میں گاؤں چھوڈانی جلہ جلزر ہریانہ میں ہوا اور پرماتمہ کا اس میں آوتن سن تیرہ سو اٹھانوے میں سن تیرہ سو اٹھانوے میں یعنی سموت چودہ سو پچپن میں لگ وگ تین سو ورس کے بعد کبیر پرمیشور جی پنے ملے تھے اس گریب دار صاحب جی کو ابھی آپ کو بتایا کہ ست لوگ ان کی آتما کو لے کر گئے واپس چھوڑا اور ان کو دیو درشتی دے دی ان کا گیان یوگ کھول دیا اس دیو درشتی کی بھی رینج ہوتی ہے جیسے سنجے کو دیو درشتی دی تھی وید ویاس جی نے دلی میں بیٹھ کر وہ کرکشتر کے میدان میں یود دیکھ رہا تھا اس کی دیو درشتی کی اکشنتہ سکیول وہیں تک تھی اسے آگے اور اوپر وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا ایسے جیسے یہ دربین ہوتی ہیں ان کی اقسمتہ ہوتی ہے رینج ہوتی ہے کسی کی تو دو کلومیٹر کسی کی سو کلومیٹر آکاس کے گرہوں تک دیکھ لیتی ہیں تو ایسے ہی ان دیو درشتی کی رینج ہوتی ہے جیسے تلسی داس صاحب جی جو تلسی جی ہوئے تلسی داس جی جنہوں نے رامائن کو پنر چتریت کر دیا لاکھوں ورسوں کے بعد اسی پرکار اب تلسی داس جی کی بھی جو دیو درشتی کھلی تھی وہ کیول شری رام جی کے ہی جیون کو وہ چتریت کر سکے اور گریب داس جی کی تو دیو درشتی کھلی تھی اس کی رینج وہ پورن پرماتمہ دوارہ اس کی وہ پورن پرماتمہ دت تھی اس کی رینج بہت تھی کروڑوں عربوں ورس پہلے کے اور بھوی سے کے سبھی رہشہ ادھ گاٹن گریب داس صاحب جی نے پرماتمہ کے بارے میں اپنے امرت وطنوں میں کیے ہوئے ہیں اسی آدھار سے گریب داس جی نے پرمیشور کبیر جی کی اس سمیں ہوئی گھٹنا وہ لیلا سن تیرہ سو اٹھانوے سے لے کر آگے تک اور اس سے پہلے پرماتمہ کب کب آئے تھے اور کیسے ان کا اوترن ہوا تھا وہ سب ویورن دیا تو گریب داس صاحب جی نے اپنی امرت وانی میں بتایا کہ ناست گرو جن نیجن ان کے مانا باپ پینڈ برمنڈ سے رہیت ہے جہان تین تاپ وہ پرماتمہ کبیر پرمیشور جی ہے جو ان کا زنم کسی ماں سے نہیں ہوا انگریب داس صاحب جی نے پھر پرماتمہ کی سمرچتہ بتائی ہے انانت کوٹ ورمانڈ کا ایک رتی نئی بھارے یہ ستگرو پرس کبیرے ہیں کل کے شر جن ہارے اب گریب داس صاحب جی نے پرمیشور کی آنکھوں دیکھی مہی ماں بولا لپی بد کروایا اب انہوں نے پرماتمہ کے اوطرن کی بہت اچھی امرت وانی بہت پیاری وانی بولی ہے وہ آپ کو سناتی چور سی بندن کٹے کی نی کلپ کبیر بہن چطور دس لو کے سب یہ ٹوٹے جم جن جی رو گریب انت کوٹ برمانڈ میں بندی چھوڑ کہائے سو تو ایک کبیر ہیں جن نی جن نمائے سبد سروپ ساہب دھینی سبد شند سب ماہی باہر بیتر رم رہے جہاں تہاں سب یعنی یعنی اسی پرماتمہ کی ایدرش سکتی سب